آپ کو خیبر پختون خواہ میں حکومتی اتحادی گورنر خیبر پختون خواہ سے نالا ہے پی 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 اور نون لیگ کے رہنماوں نے پارٹی چیئرمنٹ سے گورنر کو ہٹانے کا مطالبہ کر دیا ہے حکومتی اتحادیوں کا کہنا کیا ہے آئی آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے اتحادی نہ صرف حکومت کرتے ہیں بلکہ ہمارے کارکونوں پہ بھی راج کرتے ہیں یہ معاملہ کب تک ہوگا ہم مانتے ہیں حکومت کے مسائل بھی اپنی جگہ پر ہوں گے آپ اپنی مسلحتوں کو دیکھ لیں ایک منٹ بھائی دے ایک سے ایک منٹ بھائی مسلحت بھی مانتے ہیں اتحاد کو بھی سمجھتے ہیں لیکن آپ کا اتحاد میری جماعت کو اگر کٹے تو بسد احترام میں اس اتحاد کو کیا کروں میں اس اتحاد کو کیا کروں جس میں اور لوگ مزے کریں ان کے کارکون اقتدار کے مزے لوٹیں اور میرے کارکون ہماری شکلوں کو دیکھیں اور ہم ان کو دیکھیں ایسا نہیں ہوگا اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے کامران علی اس کے علاوہ بیورو شریف فرزان علی بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں کامران علی پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے پی 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 اور نون لی کے رہنماؤں کا گورنر کو ہٹانے سے مطالق کہنا کیا تھا جی بالکل پاکستان پی پلس پارٹی کی سابق ایم پی این نیگت و رگزئی اور اسی طرح مسلم نون کے صوبائی ترجمان اختیار والی نے اپنے پارٹی قائدین کے نام پیغام پہنچا ہے کہ قیبر پختم خواہ میں گورنر راج قائم ہے کیونکہ گورنر آوز کے دروازے ان پر ان کے کارکونوں پر بند ہے اور ان کی کوئی بات جب وہ نئی سنی جاتی اس لئے غلام علی کو عوضے سے اٹھا کر جوہے وہ نیا گورنر قائم کیا جائے اختیار والی کا کہنا ہے کہ اگر چیئے حکومت کی مجبوریہ ہوتی ہے لیکن اتحادی جوہے مسلم نون کو کٹ رہے تو پھر وہ کیا کر سکتے اسی طرح نگت و رگزئی نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ جیالوں پر گورنر آوز کے دروازے بنے اور ان کا کوئی کام نہیں کیا جا رہا اور گورنر نے صوبے میں گورنر راج قائم کیا جو کسی صورت ان کو منظور نہیں اس لئے غلام علی کو عوضے سے اٹھا کرنا ہے گورنر قائم کیا جائے ٹھیک کامران علی ہمارے ساتھ رہے گا فرزان علی آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا اتحاد میری جماعت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے گورنر کو ہٹایا جائے ہمارے لئے وہ کسی کام کا نہیں آپ کا اتحاد اپنی جگہ ایسا کہنا تھا اختیار والی کا کیا واقعی معاملات ایسے ہی ہیں جی بینکل اگر ہم خیبر پفتونکہ کی سطح پر دیکھیں تو تین بڑی پارٹیاں جو ہیں گورنر غلام علی کے خلاف اگر آپ کہیں سامنے آ چکی ہے پہلے عوامی مشور پارٹی کی طرف سے بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کیا گیا پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اور اب نین لیٹ کی طرف سے ایک ان کی تقریب کے دوران ان کے صبائی جو ترجمان ہیں اختیار والی وہ اتنے واضح الفاظ میں یہ بات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو مختلف پارٹیاں ہیں جیسے جن کا میں نے ذکر کیا تین بڑی پارٹیاں جس میں ای این پی پارٹی اور ان کا کہنا یہ ہے کہ گورنر جو ہیں وہ سارے کا سارا صوبہ چلا رہے ہیں اگرچہ نگران حکومت بھی موجود ہے لیکن برحال ان کو کوئی ایسا ریلیس نہیں مل رہا تو ان کے کارکن جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہے کہ اگر یہ نہیں صورتحال رہی تو پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ الیکشن میں جاتے ہیں اس سال کے این تک تو جمعیت میں تو اپنا پورے کا پورا کام کیا ہوگا مختلف طوبے کے حیثوں میں اور ظاہر ہے ان کو فنڈز بھی دیے جائیں گے ان کے کام بھی ہو رہے ہیں ان کے کارکن بھی خوش ہیں دوسری طرف تین ہماری پارٹیاں جو ہیں ان کے کارکن نالاں ہیں تو یہ ہمارے لیے آگے جاتا بہت زیادہ مشکلات کا باعث بنے گا اس لیے اس چیز کو سپارٹ آؤٹ کیا جائے تو یہ اب دو چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ کھن کر سامنے آ رہے ہیں یعنی کہ فرزانہ علی جس طرح سے اختیار ولی صاحب نے بات کی اور اس سے علاوہ بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے رہنماوں کے بھی کچھ ایسے ہی خیالات ہیں تو گراؤنڈ پر اگر دیکھا جائے تو یہ حقیقت ہے جی بکل یہ ایک حقیقت ہے اور ہم جب مختلف لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ سب پہلے تو یہ تھا کہ کچھ عرصے سے وہ آپ دا ریکارڈ کے باتیں ہوئے ویسپرنگ کی صورت میں ہمیں نظر آتی تھی کہ تحفظات تھے گورنر ہاؤس پر اور گورنر غلام علی پر لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بقاعدہ تقریبات میں تقریروں کی شکل میں ان تحفظات کو الفارس کی شکل دے دی ہے اور آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سابق این پی ہے نگت اور اگزائیس ان کی طرف سے تو بقاعدہ بیان ریلیز کیا گیا ہے تو اب یہ دو تین چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں اور یقینا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اتحاد جو ایک بظاہر نظر آ رہا ہے پی ڈی ایم کی صورت میں یا پی ڈی ایم سے باہر جو جماعتیں ہیں جیسے کہ یہاں دی جماعتوں میں خاص طور پر جمعیت کے حوالے سے بات کی جائے تو تمام لوگ اے این پی نون لیگ پیپلز پارٹی تمام کے رہنوان کا یہ کہنا ہے کہ غلام علی جو کہ گورنر ہے ان کو ہٹایا جائے کیونکہ وہ ان کو کام نہیں کرنے دے رہے ان کا کام پوری طریقے سے جاری ہے آگے الیکشن کا سال ہے تو الیکشن کے حوالے سے ان کے کارکنان کے لیے کوئی بھی کام نہیں ہو پا رہا فرزانہ علی بھی ہمارے ساتھ پہنچ جو تھی کامران علی نے بھی ہمیں اپ ڈیٹ کیا آپ دونوں کا بہت شکریہ